پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتناتھ آج پردیش کی جنتہ کو ایک بڑی سوگاہ دینے والے ہیں سی ایم آج یو پی گیٹ سے راج لگر ایکسٹینشن کے بیچ ایلیویٹڈ روڈ کا اگھاتن کریں گے دلی غازیباد نویڈا اور میرٹ کو لاکھوں لوگوں کو اس ایلیویٹڈ روڈ سے فائدہ ہوگا یہ دیش کا سب سے لمبائی ایلیویٹڈ روڈ ہے اس کے لمبائی تقریباً ساہے دس کلومیٹر ہے آج بات یہ ہے کہ ایلیویٹڈ روڈ پر سفر سگنل فری ہوگا یعنی کہ راستے میں کوئی بھی ریڈ لائٹ نہیں ہوگی چھے لین کی اس ایلیویٹڈ روڈ پر کوئی یوٹن نہیں ہوگا یہاں گاریوں کی میکسمن سپیڈ اسی کلومیٹر پر تی گھنٹہ تائکی گئی ہے بارہ سو آرٹالیس کروڑ کی لاگت سے نرمان ہو چکے ایلیویٹڈ روڈ پر ہم آ چکے ہیں چلیے چلتے ہیں اس کے سہانے سفر پر وہ سوہانہ سفر جو کہا جا رہا ہے کہ پہلے پیتالیس منٹ کا جو سفر ہوتا تھا اسے اب چھے منٹ میں پورا کر دے گا یعنی راجنگر ایکسٹینشن سے یوپی گیٹ اور یوپی گیٹ سے راجنگر ایکسٹینشن جانے کے لیے یہ روڈ اب اکلمبی راہ کو آسان کر دے گا آپ دیکھئے کس طرح سے پھولوں سے سجایا گیا ہے اسے بیچ میں یہ گملے لگائے گئے ہیں اور اس کے دونوں طرف پینٹنگ کا کام کیا گیا ہے بقاعدہ اور ایک سنسا کو اس کا بقاعدہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا جس نے یہ پینٹنگ کا کام کیا ہے آپ سامنے دیکھئے کتنا سپاٹ کتنا صاف یہ روڈ ہے اور بینہ ریڈ لائٹ کے کیونکہ انسی آر میں جام کی بہت بڑی سمسیہ رہتی ہے اس جام کی سمسیہ سے نزاد دلانے کے لیے یہ روڈ بنایا گیا تھا اور اس کے علاوہ ریڈ لائٹس بہت پریشان کرتی ہیں خاص کا جب ریڈ لائٹ ہوتی ہے اور لمبی ریڈ لائٹ ہو جاتی ہے اسے میں گرین لائٹ کا لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں مگر یہاں ریڈ لائٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے دور دور تک کوئی ریڈ لائٹ نہیں کوئی یوٹن نہیں آپ دیکھئے رفتار آپ محسوس کر سکتے ہیں حالانکہ ابھی کیونکہ اس کا نرماند کارے پورا ہو چکا ہے اور آپچاری کود گھٹا نہیں ہوا ہے لہٰذا ہم ایک سیمیت رفتار پر آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی ایک ایک تصویر دکھا رہے ہیں ادھر کو اگر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں یہاں دیکھئے میرے اس سائیڈ آپ کو شہر کا نظارہ بھی اس سے نظر آئے گا شہر کے بیچوں بیچ کا نظارہ آپ کو نظر آئے گا گازی آباد کا یہ علاقہ ہے کرہڑا علاقہ جس کی تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو شہر کے باقی حصے بھی یہاں سے ضرور نظر آئیں گے اور سامنے جیسا کی دیکھئے کیمرہ پین کر کے اگر ہم لے کر دکھانے کی کوشش کریں آپ کو سامنے وہ دیکھئے حج ہاؤس آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ میٹرو کیونکہ نرمانہ دین میٹرو کا کام بھی شروع ہو چکا ہے اور وہ پورا ہی ہونے والا ہے تو میٹرو کے سیملر یہ روڈ چلے گا اور بیچ میں آپ کو میٹرو بھی اس میں نظر آئے گی ہنڈن ندی کا نظارہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا بیچو بیچ جب آپ یہاں سے گزریں گے تو کہا جائے کہ ایک لمبی راہ کو آسان کرنے کے لیے خود مکہ منتری یوگی عادت نات پہنچ رہے ہیں اور وہ اس راہ کو آسان کر رہے ہیں پیتالیس منٹ کا سفر ہم نے بتایا کہ چھے منٹ میں پورا ہوگا اور اس چھے منٹ میں آپ کو کسی بھی طرح کے جام کا سامنا نہیں کرنا ہوگا جس سے میٹ جانے والے نویڈا جانے والے ہردوار جانے والے لوگوں کے لیے خاص کر گاہیاباد کے لوگوں کے لیے ایک بڑی سوگات بتایا جا رہا ہے جس کے ادھگاٹن کے لیے اسی لیے خود دوتر پردیش کے مکہ منتری پہنچ رہے ہیں گازے باسی جتنگو سوامی انڈیا نیوز تو اس روٹ پر بہت ٹریفک ہوتا تھا بہت سی ریڈ لائٹس پڑھتی تھے لیکن اب ان سب سے آپ کا موقتیں ملنے والی ہے آج اس ایلیویٹرڈ روڈ کا ادھگاٹن کریں گے اپسے کچھ زیر میں مکہ منتری یوکی عادت نات